جڑ دا مقابلہ نہیں جڑ نے ثابت کر دکھایا خدرت نے بھی انہونی کو ہونی کر دکھایا صدو موسے والے کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر فلمی سین سے کم نہیں تیس سال بعد گلوکار شب دیپ سنگھ صدو المروف صدو موسے والے کو بھائی مل گیا مشہور انڈین گلوکار کی 58 سالہ ماہ اور 60 سالہ باپ کے ہاں ننے مہمان کی پدائش نے سب کو حیران کر دیا بلکور سنگھ نے انسٹرگرام پر نو ملود بچے کی تصویر کے ساتھ پوسٹ میں لکھا کہ صدو موسے والے کے چہنے والوں کی نیک تمناوں کے ساتھ ان کے ہاں شب دیپ کے چھوٹے بھائی کی آمد ہوئی ہے بچہ اور ماں دونوں خیر و آفیت سے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بچے کی پدائش جدید میڈیکل سائنسی ٹکنالوجی آئی وی ایف ٹکنالوجی کے ذریعے ہوئی واضح رہے صدو موسے والے کو 29 مئی 2022 میں انڈین پنجاب کے ظلہ مانسہ میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے انڈین اداروں کی تحقیقات کے مطابق لورنس بشنوئی گروپ نے انہیں قتل کیا تھا بعد ازاں قتل کی ذمہ داری بدنام زمانہ گینگسٹر لورنس بشنوئی گروپ نے قبول کر لی تھی قاتل گرفتار نہ ہوئے تو مشہور انڈین گلوکار کے والدین نے جدید میڈیکل سائنس کے ذریعے اولاد کا فیصلہ کیا تھا واضح رہے کہ صدو موسے والے سیاسی اور سماجی حلقوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بھی مقبول عام تھے انڈین گلوکار بھارت کی اہم سیاسی جماعت کانگرس کے بقائدہ رکن بھی تھے وہ سماجی مسائل پر کھل کر بات کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ نوجوان انہیں پسند کرتے تھے موسیقی